ملک بھر بے ریلوے کا نظام سبو حالو کا شکار حادثات سے شہری پریشان سفر کرنے سے ایک کترانے لگے ایک سہولت موجود نہیں دوسرا حادثات کا ہر وقت خوف لگا رہتا ہے اسلام علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں آئیروز کے ریلوے ٹرینز کے حادثات سے مسافروں کا اعتباد ریلوے سے اٹھ رہا ہے ریلوے ایک عوامی سواری ہے اگر عوام ہی کا اعتماد ریلوے سے اٹھ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سلسلے میں سچ نیوز نے جہلم کی ریلوے سٹیشن پر مختصص ہوئے کیا کہ آیا مسافر اب بھی ریلوے پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بابر حسین سے آئے روز کے ریلوے کے احساس مسافروں کا ریلوے پر کتنا اعتماد ہے اس سلسلے میں سچ نیوز نے جہلم کے ریلوے سٹیشن پر ایک سروے کیا سروے میں شہریوں نے وحاکی وزی ریلوے سے مطالبہ کیا کہ آئے روز کے آسات پر تحقیقات کی جائیں تاکہ مسافروں کی زندگیوں سے کھیلنے والے اناثر کا کلا کمہ کیا جائے اس مختصر سروے میں مسافروں کا کیا کہنا تھا آئیں جانتے ہیں ہمارا ریلوے کا نظام جب سے پاکستان بنا ہے اس میں بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ اچھا پن آنا چاہیے اور زیادہ اس میں اچھا ہی آنا چاہیے جیسے اور ممالک میں آ رہی ہے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے حدثات کم ہونے چاہیے کیونکہ بہت انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور ایسے انسانوں کو اتنا زیادہ جتنا انتقال ہوا ہے بھی تقریباً اسی بندے فوت ہو چکے ہیں تو یہ بہت بلا حدثہ ہے ایسے حدثات نہیں ہونے چاہیے وفاقی وزی ریلوے کے دعوے اپنی جگہ لیکن مسافر جو ہے اب بھی ادم تحفظ کا شکار ہے انہوں کا کہنا ہے کہ چیک ان بیلس ہونا چاہیے ریلوے ایک عوامی سواری ہے اس کو عوامی سواری بنایا جائے تاکہ جو فیملیز یہاں پہ سفر کرتی ہیں ریلوے میں ان کے لئے آسانیہ ہوں کیامرامین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم